جیسے کہ آپ دوستوں کو ٹائٹل سے تو پتا چل ہی گیا ہوگا کہ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے دوبائی میں ہیوی بس کے مطلق ہے دوست نے کوئیسن کیا تھا کہ دوبائی میں ہیوی بس میں اگر ہم کام کرتے ہیں تو کتنی سیلری ہوتی ہے لائسنس کیسے لیا جاتا ہے اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے اور اس میں منیمم جو سٹارنگ سیلری ہوتی ہے کتنی ہو سکتی ہے تو اسی حوالے سے آج کی میں ویڈیو لے کر آیا ہوں تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لی جیسے می جو کر رکھتے ہیں تو ان دوستوں کے لیے ویڈیو کافی انفرمیٹیو ہو سکتی ہے تو آپ کو جائے ساری چیزیں انشاءاللہ کوشک کروں کو بتاؤں گا جو میرے نالج میں اگر پھر بھی کوئی چیز مس ہو جائے تو آپ جو ہمیں کومنٹ سیکشن میں میس کر کے پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھیں سب سے پہلے تو آپ دوستوں کو بتاتا ہوں کہ اس میں جب جو آپ جو ڈیوٹی کرتے ہیں ٹھیک ہے کس طرح آپ کو ڈیوٹی کرنا پڑتی ہے اور سیلری کتنی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں سٹارٹنگ سیلری جو آپ کی ہو سکتی ہے 3,000 سے لے کر 3,500 درم ہو سکتی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسری کٹیگری کی لائسنس ہوتے ہیں ان کی نسبت جو ہے کافی زیادہ جو ہے اچھی سیلری ہوتی ہے اس سے زیادہ جو سیلری ہوتی ہے آپ سمجھ لیں کہ ہیوی ٹرک میں آپ کو زیادہ ملتی ہے ادھر جو ہے 4,000 سے لے کر 5,000 تک آپ کی سیلری چلی جاتی ہے کیونکہ اس میں سیلری تھوڑی سی کیوں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ایک تو آپ کو پتہ یہ ہیوی ویکلز ہوتے ہیں ان کو چلانا اتنا زیادہ آسان نہیں ہوتا جسرا بائیک آپ چلا سکتے ہیں بہت آسان ہوتا ہے چلانا لیکن وہ ڈینجرس ہوتا ہے لیکن جو چھوٹی گاڑی ہوتی وہ تو بہت زیادہ آسان ہوتی چلانی تو اس میں ٹھیک ہے ہیوی ویکل ہونے کی وجہ سے آپ کو جو ہے تھوڑی ایکسرا سیلری ملتی ہے اچھا جب آپ کو اس میں جواب مل جاتی ہے تو آپ کو کس طرح کی ڈیوٹی کرنا پڑتی ہے دیکھیں یہ ہر کمپنی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سی کمپنی چود کی ہے مثال کے طور پر اگر آپ جو اس طرح کی کمپنی چوز کرتے ہیں یہاں پر آپ کو جو ہے موننگ ٹائم میں لیبر کو پک کرنا پڑتا ہے اور شام کے ٹائم جو ہے اس لیبر کو اٹھا کر دوبارہ ان کی جو اکومیڈیشن ہوتی وہاں پر براب کرنا پڑتا ہے تو سینٹر میں جو ٹائم ہوتا ہے تقریباً آپ سارا دن فری ہوتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی یہ جو ہے ریلیکسیشن ہے ٹھیک ہے جو بائی ایسے ہیں جو کہ 3500 تک سیلری کمالنا چاہتے ہیں اور وہ جو میڈ � ٹائم ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ریسٹ کریں تو ان کو جو اس آپشن کو چوز کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے اگر آپ جو ہے اس طرح کی جاب کر لیتے ہیں دیکھیں اگر آپ کے پاس جو ہے ہی ویکل کا لائسنس ہوگا تو آپ کو جب اسی کٹیگری کی جو ہے ویکل ملے گی تو ہی آپ چلا سکتے ہیں آپ کو کوئی اور ویکل دیں گے تو آپ کو جو آلاو نہیں کریں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو صرف سٹاپ کو پیکنڈ ڈراپ ہی کرنا ہے اگر کمپنی آپ کو کوئ ہوتا ہے تو نہیں دے سکتی کیونکہ آپ جو ہے ہی وی بس کو کہاں پر لے کے جائیں گے سوائے جو ہے پیسنجرز کے ان کو ڈراپ کرنے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اس میں یہ سب سے بڑا جو ہے بینیفیٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے جو بائی بھی اس کٹیگری میں آنا چاہتے ہیں ان کو یہ چیز بتا ہونا چاہیے اس میں آپ کو جہاں کافی ٹائم مل جاتا ہے ریسٹ کرنے کے لیے اور سیلری بھی تقریبا تک چلی جاتی ہے ایکسپی چیزیں آپ دوستوں کے ایکسپلین کی ہیں میں کوشی کروں گا ان کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ کو یہ ڈیٹیل سے پتا چل جائے گا کہ کس طرح لائسنس لیا جاتا ہے پھر بھی تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ دوستوں کے ساتھ ایکسپلین کر دیتا ہوں ریکوائرمنٹس میں آپ کے پاس جو ہے یویک ویزا ہونا چاہیے ایک ادر پکچر ہونی چاہیے ویزا پاسپورٹ کی پاپی ہونی چاہیے اور سپیشلی آپ کا جو آئی ٹیسٹ ہے اس کی ج جو ہے رپورٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو آئی ٹیسٹ آپ کا ویک نہیں ہونا چاہیے تو یہ بیسکلی چیزیں ہیں اس میں اگر آپ نے جو ہے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد سہم وہی پروسیجر ہوتا ہے آپ کو تھیوری ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے اس کی جو کلاسز ہوتی ہیں لے کر اس میں ٹیسٹ دینا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی پارکنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے سکول کے اندر آپ کی کلاسز ہوتی ہیں پھر بعد میں آپ کو جو ہے روڈ کے اوپر لے کر جو ہے کلاسز پروائی جاتی ہیں ٹھیک ہے اور بعد میں جو آپ کو فائنل ٹرائی دی جاتی ہے اور جب آپ کو فائنل ٹرائی مل جاتی ہے تو آپ کو یہ لائسنس دے دیا جاتا ہے تو جب آپ دوستوں کو لائسنس مل جاتا ہے تو آپ جب نیکس ڈیل سے جواب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اب یہ آپ کے اوپر ہے آپ کس کٹیگری کی جواب حاصل کرتے ہیں مثال کے طور پر یہاں پر جس طرح آٹی اے کی بسیز ہوتی ہیں وہاں پر آپ دوستوں کو لمبی ڈیو ٹی وی کرنا پڑ سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر آپ کو ریسٹ نہیں ملے گی کیونکہ آپ کو ریگلر ڈرائیونگ کرنا پڑے گی اگر آپ جو اس کٹیگری کی جواب حاصل کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ ریسٹ ملتی ہے تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو ریسٹ ملنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور سیلری بھی کافی اچھی ہوتی ہے تو بیسکلی یہ طریقہ کار ہے دوبئی میں اگر آپ جو ہیوی بس کا لائسن لینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ اچھے خاصے پیسے کمال سکتے ہیں سٹارڈنگ میں آپ دوستوں کو پتا ہے کہ تھوڑی کتی انویسمنٹ کو کرنا پڑتی ہے تو وہ سٹارڈنگ میں آپ کو کرنا پڑے گی لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کے سارے پیسے واپس ہو جائیں گے اور آپ جو پرمنلی یہاں پر سیٹل ہو جائیں گے تو دوستو یہ تھی ویڈیو ہیوی بس کے مطلق تو شار سی ویڈیو میں نے بنائی ہے انفرمیشن آپ دوست کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر اس کا آپ جو ہے لائسن لے کر کسی بھی کیٹیگری کے آپ جو جاب حاصل کر سکتے ہیں اور اچھی خاصی اندنگ کر سکتے ہیں پھر بھی کوئی چیز آپ نے پوچھنی ہے تو کومنٹ میں میسک کر کے آپ جو ہمیں لازمی بتائی یا پھر انسٹاگرام پر آپ جو ہمیں فالو کر کے میسک کر کے پوچھ سکتے ہیں تو آرکی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو انفرمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لازمی لائک کر دیجئے اور اس کا کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے